ہیلو فرنڈز ہم اپنے گھر میں ماتہ رانی کا آواہن کر رہے والے ہیں جو کی نو دن کی پوری پوجہ ہوتی ہے بس اسی کے پرپریشن میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں کو نو گرہ بنانا ہوتا ہے اس لئے میں ہر بار پنڈی جی زمین میں بنا دیتے تھے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس لئے اس بار میں نے تھرما کال کو کٹ کر کے اور پنڈی جی سے کہا کہ آپ اسی میں بنائیے تاکہ ساف سفائی کرنے میں بھی ایک اچھا ہوتا ہے کیونکہ زمین پر رہنے پر بہت طرح کے دول دکڑ پڑ جاتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا مجھے اس لئے میں پنڈی جی کو بول کر کے اس میں بنوائی تو میں بس پنڈی جی کی تھوڑی ہیلپ کر دے رہی تھے کیونکہ وہ مارکنگ کر رہے تھے اس لئے اب پنڈی جی بالو اور جو کو مکس کر رہے ہیں اور اسی میں کلش کی ستھاپنا ہوگی تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ جو اور بالو کو مکس کرتے ہیں اور کچھ دن بعد جب جو گرو کرنے لگتا ہے تو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے مانو اتنی خوشی ملتی ہے کہ یہ خوشی سائد میں بیان نہیں کر سکتی ایک لگتا ہے یہ یہ اسے گول کر رہے ہیں پنڈی جی تاکہ ایک دم فنیشنگ ہو گیا مطلب بالو ادھر بکھرا بنا رہے ہیں یہ کلش رکھنے کے لئے اس میں سب سے پہلے کلش کو سالو کپڑی جو ہوتے ہیں نا ریڈ کلر کے اس سے پہلے کور کیا جاتا ہے اور اس کلش کو پھر وہ بالو کے اوپر میں رکھا جائے گا اور اس میں پانی پھل کیا جائے گا تاکہ جو نو دن تب جو بالو ہے نا وہ اس پانی کو سوکے اور جو گرو کرے یہ فرینڈ سے لگتا ہے ایسے جیسے ماں مطلب سچ مچ کا مطلب ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے اور جب جب نومی اور دسمی جب ہو جاتی ہے نا تو نومی کو ہی تو ان کا جو آشن ہوتا ہے وہ ہلا دیا جاتا ہے اس دن سے ہی ایسا لگنے لگتا ہے جیسے اب سب کچھ ختم ختم جیسا ہو گیا ہے اب ماں چلی جائے گی تو ایک اداسی جیسے آنے لگ جاتی ہے یہ فرسٹ دن اتنا ایکسائٹمنٹ اتنا اچھا لگتا ہے کہ مت پوچھیں جو کام کرنا پڑے وہ کرتے ہم لوگ مطلب تھکان تو مت پوچھیں کہ کچھ بھی نہیں لگتا ہے بس لگتا ہے کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے اس سے ایک دن پہلے پورے گھر کو میں نے ساف کیا ماما اور میں مل کے ماما نے کیچن کو پورا ساف کیا اور پھر میں پوجا روم پورا کلین کی مطلب بہت زیادہ کام ہو گیا اور پھر میری سسٹر ہے اس کا برث دے بھی تھا تو ادھر بھی تھوڑا ہم لوگوں کو انگیز ہونا پڑا لیکن پھر بھی میں نے پوچھا روم اچھے سے کلین کر لیا ساف کر لیا اور اب دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے مطلب ایک پوزیٹیویٹی تو خیر آ ہی جاتی ہے ساف صفائی کرنے سے بھی اور اور سپیسلی جب پوجا ہو تو پھر کیا کہنا وہ تو پھر ایک الگ ہی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گھر میں بلا رہے ہیں اور اگر آپ ان کا آدر شدکار نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے بھی میں نے پورے گھر کو اچھے سے کلین کر دیا اور پوجا کی جتنی بھی سامگری تھی وہ پاپا ایک دن پہلے ہی لے آئے تھے اور فل فل جو ہوتا وہ تو سیمڈے ہی آتا ہے اور پنڈی جی نے اس کے جو ڈھکن ہوتی ہے نا اس میں چاول رکھا اور اس کے اوپر پھر جلا جو ہوتا ہے نا جٹادھاری ناریل اسے کور کر کے سالو کپڑے سے اور پھر اس کے اوپر میں بیٹھا دیا تو یہ ہمارا کلس کی جو اس تھاپنا جسے بولتے ہیں نا کلس تھاپنا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب پنڈی جی اسٹ دل کمل بنا رہے ہیں کیونکہ جب بھی اگر آپ اکھن دیا پروجلیت کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسٹ دل کمل بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ دیپک جو آپ کا ہے وہ اسی میں ہی بیٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے لیے ایک آکریتی دے دیں آؤٹلائن جسے کہہ سکتے ہیں وہ دینے کے بعد اس میں کلر فل چاول کو بھرنا ہے اور یہ اسٹ دل کمل ہمارا تیار ہو جائے گا آپ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے بھی کچھ دکھ رہا ہے آپ کو گے ہوں تو اس میں ماتا کے جو سولہ روپ ہوتے ہیں نا انہیں بنایا گیا ہے اس میں معاف کیجئے کہ میں وہ آپ کو نہیں دکھا پائی لیکن وہ کارنر پہ وہ سولہ گھر بنے ہیں نو گھر بنائے تھے اس میں سولہ گھر بنائیا اور اس میں گیہوں رکھایا ابھی سب جتنا بھی کام ہو رہا وہ چاول کا ہو رہا ہے کلر فل چاول کا لیکن جو سولہ دیوی جو بنی ہے وہ گیہوں سے بنی ہے اتنا مطلب خوشی لگ رہا ہے یہ بہت ہی اچھا کتنا بھی مندیر میں پوجا کر لیتے ہیں لیکن گھر میں جب ماں کو بلاتے ہیں تو اس کی جو فیلنگ ہوتی وہ تھوڑی الگ ہوتی یہ پنڈی جی اب نو گرہ بنا رہے ہیں تو میں نے پنڈی جی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ سب کون کون سے گھر ہے تو پنڈی جی نے مجھے پتہ کون سے تھے مانگل ہوں گے اور یہ جو وائٹ چاول دکھ رہا ہے وہ چندرما ہے چندرما میں سکر ہوں گیا وائٹ ہے تو اسی طرح کر سارے کلر کو اس میں ڈال نا ہے نو گرہ سانتی کے لیے مجھے ہر چیز کے بارے جان بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم جو بھی ریچول کر رہے ہیں آخر اس کا لوجک کیا یہ جو گرین ہے یہ ہے بودھ کیونکہ جو بھی چیز بنائے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی کارن وسی بنائے گئے ہوں گے ایسے ہی نہیں بنائے جاتا ہے تو پوجہ میں ہم جب پوجہ کرتے تو کیول ماں کی پوجہ نہیں ہوتی وہاں پہ سبھی نو گرہ کی پوجہ ہوتی ہے یہ پھول ہے جو کہ ہمارے پوجہ میں use ہوں گے فل ہے اور یہ نو گھر ہمارا complete ہو چکا ہے یہ پوجہ میں لگنے والے ہیں اچھت ابیر گلال یہ ہمارا سولہ گھر سولہ ماں ہے اس میں یہ ماترانی ہے اب یہ complete ہو چکا ہے جتنے بھی گھر ہوتے ان سبھی میں کسیلی جیسے سپاڑی بھی کہتے ہیں انہیں رکھنا ہوتا ہے اور ہلدی اور ایک ایک سکھا تو سکھا تو اب ہلدی ساید اب ہی نہیں رکھ ہے پنڈی جی اب اسے رکھیں گے یہ اکھنڈ دیپ جلانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں مولی دھاگا کو ہی باتی بنایا گیا ہے اسی سے باتی بنایا جاتا ہے اور ماما ادھر ماترانی کو تلک لگا رہی ہے سندور پنڈی جی بس باتی بنانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ بس ہو جائے تو پھر ہم اپنا اکھنڈ دیا کو بھی پراجلیت کریں گے سو فرنڈز سب چیز کی تیاری ہو چکی ہے اب بس پنڈی جی پوجا جو کلست اپنا کی بیدی سے پرارم کرنا ہے تو سب پہلے تلک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور میں یہاں پہ جو سب سے مکھ پرشاد ہوتا ہے وہ چنا مرت ہوتا تو میں وہ بنا رہی ہوں تیاری کر رہی ہوں اور رچہ ستر ہے جو سب کو پوجا کرنے سے پہلے سب کو باند دی نا چاہیے تو پنڈی جی سب کو باند رہے ہیں دھیرے سے میری ٹرن بھی آنے والی ہے اور یہ میں بند رہی ہوں مجھے مولی دھاگا بند بہت پسند ہے اور خاص کر موٹا تو بہت اچھا لگتا مجھے آب یہ کلس کے اوپر سوخہ ناریل جو تھا نا کلس تھا اپنا کے لئے تو مین ہے کہ آپ کا کلس ہوگا مالا مالا پینا مالا مالا رانی کو پوش پر ارپن ہو رہا ہے ہے اچھا چمی کچھ پیسے کچھ کچھ اچھا دیز کچھ 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 لگت ہماری پوجہ کی جو سب سے مین جو اکھنڈ دیپ پروجلیت کا جو سنکلپ ہوتا ہے وہ بس پرارم ہونے والا ہے ہمارے پاپا دیپ پروجلیت کر رہے ہیں اور یہ دیپ کنٹینیو نائن ڈیز تک جلے گا یہ میرے پاپا ایسے تو خیر بہت سوکیا انسان ہے انہیں بہت اچھا لگتا ہے پوجہ کی جو سب سے مین چیز ہوتی وہ آپ کی پنچام دیت ہوتی ہے یہ پنڈی جی تامر فولم جو ہوتا ہے نا ماترانی کو جو پرشاک چڑھتا وہ الائچی لونگ اور پان کا پتہ چھوڑتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے سبھی پان کے پتے کو کٹ کرتے ہیں اور اس میں لونگ کو پن کرتے ہیں اس کے بعد وہ پرشاک چڑھتا ہے سب بھی کوئی پوجہ میں اب مگن ہو چکے ہیں پنڈی جی جو کتھا سنا رہے ہیں مطلب پرثم دن جو ماں سیل پتری کی جو بھی پوجہ ہوتی ہے اس میں جو ویدی ہوتا جو کیسے پوجہ کرنا ہے اور ماترانی کا جو بھی منتر ہوتا ہے سب بھی کوئی پرشاک چڑھتا ہے دبراہ پرشاک چڑھتا ہے سب بھیوں میرا فک female دبراہ پرشاک چڑھتا ہے یہ ہے مات کا سنگار کا سارا سامان یہ دیپ جب پروجلیت ہو رہا ہے اس کے بعد کا جو ویو ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے سامنے جا کے میں بیٹھے ہوئی رہتی اور اسے دیکھتے رہتی ہوں یہ جو لائٹ نکل رہا ہے یہ بہت پوزیٹیو لائٹ ہے اب میں کھانا بنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک دم ساتھویک بھوجن ہے میں پھر سے دیپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد میں آ کے یہی پہ ماترانی کے پاس بیٹھ ہوئی رہتی ہوں یہ میرے فرنڈ دروازے کا جو لکھ تھا وہ تھا ماترانی کو نہیں ہارتی رہوں بس میرا یہی کام ہے اور مجھے کسی میں من بھی نہیں لگتا ہے یہ سام کا ممی آڑتی کی تیاری کر رہی ہے ممی نے ابھی نہا کر کے پوجہ میں بیٹھ گئی ہے اب میں رات کا یہ سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں تو اسی کے ساتھ پراثم دن سماپت ہوا دانی وان